استقرار ملکور یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کی قبر پر پانی ڈا ہے کتے کی قبر پر اس تقویر اللہ یہ تیر صاحب بنہ ہو ہے اپنے علاقے کا سب سے محتبر بندہ و شریف بندہ ہوگا جس کو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے پاک بہت زیادہ وہ خود بھی سا رونے لگ جائے علی بھی اگلا سوال ہے مثال اس طرح ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں ایک کتہ روزانہ میرے کپڑوں سے چھو جاتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہوئے سنتا ہے لیکن زبان نہیں رگاتا ایسی سنتے حال میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ اس کتے کو فورا سے پہلے پٹا ڈالیں سر اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھر لے جائیں حفاظت کے لیے پالے دواری محبت سے میدیس ہے کہ نبیل اسلام نے ہوا بیا کہ جو شخص شکار کے علاوہ اور گھر کی حفاظت کے علاوہ اگر کتہ پالے تو روزانہ اس کے نام عمال سے ایک قرات عجر کم ہو جائے گا اور ایک دواری محبت کے حفاظ ہیں دو قرات اور ایک قرات اہت پہاڑ کے برابر ہے ان دو وجود کی بنا پر یعنی گھر کی حفاظت کے لیے اور شکاری وہ جو صورت المائدہ میں آتا ہے شکاری جو کتے آپ نے سکھائے بھی ہوں وہ شکار تو یہ جائز ہے تو سر اتنا گھر کو پیار آپ سے کر رہا ہے تو اس کتے کو آپ گھر لے جائیں اور اس کو حفاظت کے لیے رکھ لیں صدا رہے ہیں ظاہر ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو حفاظت بھی کرے گا ایسا تو آج کل ایک مارڈن کتے گھروں نے بنا آتی ہیں جن کو نہ کوئی زیار دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے بلکل اور یہ ڈیسیڈ بھی نہیں ہوں گے جو چیز ہے اسی طریقے سے بیان کریں گے آپ کے جو یہ کتے تو مطلب وہ چوری پکڑانے کے لیے کتے لاتے ہیں تو وہ جا کے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اس پر بھی قرار اللہ صاحب نے پورا پروگرام کیا ہے کہ یہ کتوں کے تیس تیس چالی سالی سال پر لیتے ہیں اور غریب لوگوں کے پر کتے چڑ جاتے ہیں وہ بلکل ایسا یہ اور ہمارے بھی یہاں پر سیف سی ٹی بنائے تھے ہمارے ایکس انٹیریرم نیسٹر نے اسلامباد کے اندر ان کی بیٹرییں تک لوگ اتار کے لے گئے جاتا یہ جو اس کتے کی طرف آئیں وہ کتہ اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پر زبان فیزیکلی ٹیچ کرتا ہے تو وہ عصہ تو ناپاک بڑے گا اگر وہ صرف سونگتا ہے جیسے انہوں نے لکھا کہ وہ سونگتا ہے ایسے ہی یہ کپڑے کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے تھوکے گا اگر تھوکے گا وہ ناپاک باقی جسم کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے شوکیاں پالنے کی تو نہیں اگر فاز کیلئے پالے میں تو ہم کسی بھی فتما نہیں لگاتے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہے تو وہ بھی اپنے کپڑے لادہ رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے بلکل اور تھوڑی سی عمد کریں اگر وہ آپ سے اتنی لادیاں کر رہا ہے تو آپ ایک ڈنڈا ہی رکھ لیں ڈنڈا پی رہا ہے ایک دفعہ اس کا لادہ رکال دینا بلکل بلکہ بڑا ڈنڈا اٹھا لیں کیونکہ درس اپ بڑا ڈنڈا بھی اٹھایا ہو تو ویسی دن ہزدیک آتا ہے میرے حالے ایک میں تجربہ کریں وہ بڑے والا ڈنڈا اٹھائیں بلکہ دو تیمہ کھڑکا کھڑکا کے چلیں تو پھر اس دن چیک کریں کہ وہ آپ سے لاد کرتا ہے تو تھوڑی سی انجیننگ بھی کر دو فرقہ انفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتہ اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز بلکل درست ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز باتیں لو جائیں استغفراللہ اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے عداب بھی لکھے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ستنجے کی اٹھانویں سنتیں اور عداب تو کتہ اٹھانے کی عداب بھی انہوں نے لکھے ہیں اچھا یہ کتنی کانی ہوتی ہے سنتیں اور عداب کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی باقی سارے بابیانے دیں عداب ہوں مڑ گئے تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں تو ریا کر لیتے ہیں تو کتہ اٹھانے کے عداب تو فیقہ انفی میں لکھا گا ہے کہ کتہ اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑھیں دیکھو کٹی وڈی کارنی ہے تو اس کے مو کو بان لیں گے کیونکہ اس نے زبان مار دی تو کمڑے ہو جائے گے لہ پاک تو نماز آپ کو پھر دوارہ لڑھا نہیں پڑھ دے گی اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے بچے کے ساتھ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کی سپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ساتھ اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے سیدن حسن حسین سجدے کی آلت میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سیٹ پہ رکھتے اور جب آپ تشبت بیٹھتے پھر تو بڑھا گول میں بٹھا لیتے مسلم دیام بلد میں میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا تو آپ نے بھائی اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں بلکل تو اللہ نے ہی اولاد کی بیوی کی بچوں کی ماں باپ کی محبت ڈالی ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے دل میں ڈالی ہے بلکل اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو تو وہ جائز ہی ہے تو سر کتے نے اگر زبان ماری ہے تو وہ نہ پاک ہے اور اگر زبان نہیں ماری ہے تو وہ پاک ہے بالی ہے کہ گھنڈا پاس رکھیں تو یا کسی اس کے موں کو بند کے آپ کسی ایم پی مسند میں لے کہ اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں یقیناً تو اپنے کو جب پوچھے تو ان کو کہ یہ فتاوہ لمگیری میں لکھا ہو ہے تو ہم دوسی طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں بچا اٹھاؤں گا تو نماز میری فاسد ہے تو وہ بہتر ویسے یہی ہے کہ وہ کتا اٹھائیں اور ایک بار جناب انہوں نے مسئلہ سمجھا دے ہو فیزیکلی مسئلہ سمجھا دے ہو انہوں نے کہ اے مسئلہ دے صحیح کہتا ہے بزرگ عمال کر کے بتایا کرتے تھے وہ خود نمونہ ہوتے تھے تو آپ خود فیقہ حنفی کا نمونہ بن کے ان کو بتا ہے جی تو ناظرین جی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کی جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی نے بڑے ہی زبردست طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے اور فیقہ حنفی کی کتابوں میں سے جوابات دیئے تو امید کرتا ہوں آپ کو علی بھائی کی جوابات ضرور اچھے لگے ہوں گے تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ پیر گونگے شاہ کی ویڈیو تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے پیر گونگے صاحب کا ایک کتہ تھا جو کہ شکاری تھا شکار میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا وہ فوت ہو گیا یا جو بھی ہے مر گیا ان کے لحاظ سے تو وہ فوت ہوا ہے اور اس کا جو ہے انہوں نے بقاعدہ قبر میں اس کو بنا کے دی اور اس کو جو ہے بلکہ انسانوں والے قبر میں اس کو دفن کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کو جس مسلح پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس مسلح میں اس کو لپیٹ کر اس کو پورا نیلا دھلا کر اس کو قبر میں دفن کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبر کو جب اوپر سے بند کر دیا گیا تو اس پر بھلو کی پتیاں بھی چڑھائے گئیں اور پھر اس پر استغفراللہ فاتحہ خانی بھی کی گئی یعنی کتے کی بھی بخشش کے لیے پیر صاحب نے جو ہے وہ فاتحہ خانی کروا دی ہے استغفراللہ یعنی ایسے جاہل پیر اس دنیا میں موجود ہیں خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں تو جب تک ایسے پیر صاحب اس برے سغیر میں موجود ہیں تو ہماری قوم جو ہے وہ صدرنے والی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ شک جو کہ قبر بنا رہا ہے اور وہ کیمرامین کو کہتا ہے کہ بہت بہت دکھ آ گیا ہے ان کے ساتھ بڑے شوق سے جاتا تھا اور ساتھ میں خود بھی اس میں رونا شروع کر دیا یقیناً یہ ایک جہالت ہے اور جب تک جہالت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی ہم صحیح سے قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو خود سے نہیں پڑیں گے ہمیں کوئی بھی کسی کی طرح کی بھی کہانیاں سنائے گا تو ہم اس پر بلیو کر لیں گے لیکن جب ہمیں خود قرآن پڑھنے کی توفیق ہوگی ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تب تک ہم اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کر سکتے تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ علی بھائی کے لئے وابات سے مطمئن ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ